ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی اسمه دبا و ذکره شفا و طاعته غناء الصلاة والسلام والتحییت والاکرام علی السید الانام اللذی سمیا فی السماع احمد و بالارد ابل قاسم مصطفی محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذینا ازہب اللہ عنہم الرجیم و تہرہم تطهیرا واللعنة الدائمتو على اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى یوم الدین اما بعد فقد قال الامام حسن عسکری علیه الصلاة والسلام علامات المؤمن خمس صلاة احدا والخمسین و زیارت العربعین والتختم بالیمین والتعفیر الجبین والجهر ببسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات بر محمد والے محمد ظاہر ہے کہ ان مجالس کے سلسلہ نہایتی عظیم اور تاریخی عنوان سے انعقاد ہوا ہے اور یہ مجالس جو اس سے پہلے بھی آپ حضرات نے کی اور اس کے بعد بھی مجالس کا سلسلہ صرف یہی نہیں ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی اپنے سینوں کے اندر انسانیت کا دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ سب حسین ابن علی اور ان کے اولاد و اصحاب کا چہلم منانے میں مصروف ہیں یقیناً قابل تعریف اور قابل دادو تحسین ہیں وہ افراد جو اس وطن سے ہٹ کے آپ کے احباب قائزہ اور اقارب دور دراز سے اطراف کے گاؤں کریے سے شہر سے آپ کے ساتھ ہوئے یہ ان سبوں کی آپ سب سے جو محبت ہے وہ دوسرے مرحلے میں ہے یہ پہلی محبت حسین ابن علی کی ہے جس نے ہر ایک ورنہ یہ ایام وہ ایام ہیں واقعی طور سے کہ ہر انسان چاہے اس کے وطن میں جتنی ہی آبادی کیوں نہ ہو مختصر ہی لوگ کیوں نہ ہو ہر ایک اپنے اعتبار سے مصروف ہے اگر واقعی کسی نبخت نکالا اور اس مجلس میں آیا تو یقیناً ہم اس کو کیا شکریہ کے الفاظ اس کے لئے دے سکتے ہیں وہ عجر تو شہزادی کے نزدیک محفوظ ہے اور جب آپ روزہ محشر وارد ہوں گے تو اپنے عجر کو دیکھ کے خود حیرت میں پڑ جائیں گے کہ پروردگارہ مجھ جیسے گنہگار کا عجر اتنا عزید مگر یہ جو آپ کی چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں شرکتیں یہ تو چھوٹی چھوٹی میں نے کہا یہ مجازد استعمال کیا ہے یعنی جہاں بھی جو پرگرام ہو رہا ہے جہاں بھی مجلسیں ہو رہی ہیں آپ پورے طور سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے میں وہاں پہنچ جاؤں یاد رکھئے اہلِ بیعت کسی کا ادھار نہیں رکھتے اور خصوصاً مادرِ حسنین اللہ حسنین علیہ السلام آپ سب کو آپ سب کو آپ سب کے ایک چھوٹے چھوٹے کام کا عجر اتنا عظیم دیں گی میں تھوڑی سی باتیں تمہیدی طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے حباب کے درمیان کے یاد رکھئے مجلسِ ازاز سے متعلق کوئی بھی کام کوئی بھی کام اگر آپ کے سپرد ہو رہا ہے اور آپ کے حصے میں آ رہا ہے تو اسے بڑھ کے قبول کر لیجئے یہ نہ کہیے کہ ازا خانے میں جھاڑو ہم کیوں دوں لیکن میں جہاں سے لانا چاہتا ہوں آپ کو اور جو بات سمجھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میرے سر پہ امامہ ہے ٹھیک ہے ذرا بہت پڑھ لکھ لینے کی وجہ سے سر پر ردائے علم آ گئی ابا ہمیں پہنا دیا گیا مگر یقینا اگر خوش نصیبی سے کبھی ازا خانوں میں جاروب کشی کا موقع مل جائے تو یہ نوکری بہت بڑی نوکری ہے ہمارے معاصلے میں کہیں کہیں سے یہ خرابیاں تھوڑی بہت ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اور یہ کام کیوں کو یاد رکھئے کام اپنی وقت کے اعتبار سے نہیں پہچانا جاتا کام نسبت سے پہچانا جاتا ہے توجہ چاہتا ہم ابھی ذانے کی اور ہم نے خود سنا ہے آیت اللہ بشیر نجفی سے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آیت اللہ خوئی کہ جو موجودہ تمام مراجعہ اور مستحدید کے استاد ہے کہ نجفی صدق کی سرزمین پر جب بھی اور کہیں بھی جس وقت بھی تبرک ملتا تھا اور جہاں بھی ملتا تھا وہیں لے لیتے تھے اور زمین پہ بیٹھ کے کھانے لگتے تھے انسان کی اپنے اسٹیٹس کے تقاضے اور ہوتے ہیں مگر یاد رکھئے اسٹیٹس اسٹیٹس ہے مگر جب تک آپ حسین سے دور ہیں مگر تحلیز حسین پہ آنے کے بعد بڑا سے بڑا انسان بھی اگر اپنے سر کو چھکا لے تو یہی اس کی کامیابی کی سنت ہے اور یہی اس کی کامیابی کی دلیل ہے ایک سلوات پڑھے مر محمد وعال اور یہ بات میں نے اور یہ بات میں نے تمہیدہ نسل یہ پیش کی اور میں خود اپنے آپ کو بھی اس حصے میں سامل کر رہا ہوں یعنی اس بات کا سب سے پہلا مستحق میں خود ہوں کہ جو کام بھی ملے علم سجانہ ہے تابوت سجانہ ہے ہمارا ظاہرین کی جوتیاں سیدھی کرنی ہے یاد رکھئے یہ کام معمولی کام نہیں ہے یہ کام وہ ہے جسے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے انجام دیا ہے اور ہمارا امام جب کہیں مجلس حسین میں شرکت کرتا تھا تو وہاں جا کے بیٹھتا تھا جہاں ازاداروں کی جوتیاں اتری ہوئی ہوتی تھی مولا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں امام بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے جد کی مجلس اور غم میں شریک ہونے والا کوئی شخص معمولی نہیں ہوتا اس کا مرتبہ بہت عظیم ہوتا ہے سلامات پڑھیں محمد یہ ازاداری ہمارے لئے یہ مدرسہ ہے نا ہمیں یہاں سے بہت ساری چیزیں سیکھنی بھی رسمی طور سے صرف یہ نہیں کہ آئے اور چلے گئے نہیں جب ہم اسے رسم سمجھیں گے تو اس کی وقت کوئی ہماری نظر میں نہیں ہوگی لیکن جب ہم اپنے اسی عمل کو عبادت کا نام دے دیں گے تو پھر ہماری نظر میں اس کی حیثیت اور وقت پڑھ جائے گی اس لیے احتمال کی ضرورت ہوتی ہے سلامات پڑھیں بر محمد واد اور خوش نصیب ہیں وہ افراد خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے حصے میں فرسیعظہ جیسی دولت آئی میں نے امام حسن حسکری علیہ السلام تو وہ سلام کہتے شریف مبارکہ آپ کی خدمت نے پیش کیا اس حدیث کی اندر بہرحال مناسبت کا تذکرہ ہے اور یہ ایام ایام اربعین امام حسین علیہ السلام ہیں اربعین کہتے ہیں عربی میں چالیس کو آپ چالیس وان بولتے ہیں فارسی میں چیلوم اور عربی میں اربعین امام حسین کہا جاتا ہے امام نے فرمایا کہ علامات المومن خمس مومن کی جو علامتیں ہیں وہ پانچ ہیں پانچ علامتوں سے مومن پہچانا جاتا ہے یہ تو منطوق حدیث ہوا لیکن اس حدیث کا مفہوم کیا ہوگا علماء بیٹھیں آپ ان سے پوچھیں کہ ہر قول جو زبان معصوم سے یا عام انسان کی زبان سے بھی جو بات اس بات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اسے اس بات کا مفہوم کہا جاتا ہے اس قول کا مفہوم یہ ہے منطوق یہ ہے کہ پانچ چیزیں ہیں مومن کی علامت کے طور پر یعنی کسی مومن کو پہچان نہ ہو تو اگر اس کے اندر یہ پانچ علامتیں دکھائی دے تو یہ کہہ دینا کہ وہ مومن ہے اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر ان پانچ علامتوں میں سے کوئی بھی علامت اس کے اندر نہ ہو تو وہ اپنے زوم ناقص میں تو مومن کہے جانے کے قابل ہے مگر نگاہ امامت نے مومن نہیں ہے نگاہ امامت نے مومن نہیں مولا پہلی چیز کیا ہے کہ کا اکیابن رکت نماز پڑھتا ہو اس کا پابند ہو یعنی واجب اور نوافل نمازیں جو ملا کر کے وہ اکیابن رکت بن دوسری علامت کیا ہے مولا آواز دی زیارت الاربعین کہ اربعین کی زیارت کرتا ہو اربعین کی زیارت پڑھتا ہو یعنی جب اربعین آئے تو وہ غمگین ہو جائے اپنے مولا کو یاد کرے ان کے اصحاب انسار کو یاد کرے روئے بکا کرے ان کے اوپر زیارت کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے فقط کہ آپ نے کسی شہے کو دیکھ لیا نہیں دیکھ کر کے جو اثر پیدا ہو اور مومن میں اور غیر مومن میں اور شعور کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ جب تابود کو دیکھے گا تو یاد حسین میں روئے گا جب عالم کو دیکھے گا تو یاد عباس میں روئے گا جب گہوارے کو دیکھے گا تو یاد علی اصغر میں روئے گا کیوں اس لیے کہ وہ فقط زیارت نہیں کرتا بلکہ زیارت تیسری علامت کیا ہے مولا تختم بن یمین کہ داہین ہاتھ میں انگوٹیا پہنتا ہو بل یمین کا لفظ نہیں داہین ہاتھ میں انگوٹی پہنتا ہو بہت سلوک ہمارے سواج معاشرے میں ایسے ہوتے جو بائین ہاتھ میں پہنتے وہ زیادہ فری محسوس کرنے کے لیے اپنی جانتے فضیلت اور علامت مومن میں یہ ہے کہ نئی داہین آد میں انگوٹیا پہنتا ہو اور چوتھی علامت کیا ہے مولا آواز آئی وَتَعْفِيرُ الْجَبِين اور یہ کنایا ہے جو امام نے استعمال کیا یعنی خاکِ شفا کا استعمال اپنی جبین کے لیے کرتا ہو یعنی جب سجدہ کرے تو خاکِ شفا کے اوپر سجدہ کرے اور آخری علامت جو مومن کی ہے وَالجَهْرُ بِبِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور جب بسم اللہ کی تلاوت کرے تو جہر کے ساتھ کرے یعنی بلند باوازے بلند اس کی تلاوت کرے یہ پاک چیزیں ہیں مومن کی علامت آپ نے دیکھا کیا ہمارا وہ امام سلام کرنے کے قابل نہیں ایک علامت رکھ دیتا میرا امام کہہ دیتا مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ عربین کی زہرت کرے مگر یہ لوگ اس خزانے علم سے مربوط ہیں کہ اگر کوئی ایک بات کسی کو بتانی ہوتی ہے تو زمن میں چار بات اضافی بتا دیا کرتے امام صاحب طلاقت ہوتا ہے صاحب زبان ہوتا ہے کہہ دیتے فقط عربین کی فضلت پر اس نہیں ڈال دیتے مگر نہیں چار چیزیں اس کے ساتھ ساتھ اور بتائیں اس لیے کہ مومن زی شعور ہوتا ہے اور باتوں سے اختباس کرتا ہے اس سے استفادہ کرتا ہے امام نے عربین کی زیارت کے ساتھ چار چیزیں اور بتا کے آپ کے ایمان کو تقویہ قطع کرنے کے لئے چار چیزیں بیان فرما دی کہ دیکھو زیارت عربین کرنا مگر یہ علامتیں بھی تمہارے اندر فائی جانی چاہیے سلامات پڑھے ور محمد وعال تو اب بات آئی زیارت عربین کے اوپر بڑی عزیم زیارت ہے اور میں ایک جملہ یہاں پہ کہوں گا کہے بگر گزروں گا نہیں وہ یہ کہ عربین نے امام حسین کے چاہنے والوں کو ایک تشخص دے دیا میں بات کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے اور اگر میرے لفظ کو سمجھ گئے ہو آپ تو بڑی بات میں نے کہی امام حسین کی عربین نے آپ کو ایک چہرہ عطا کر دیا اور وہ چہرہ یہ عطا ہوا ہے کہ کل تک جب تک عربین پہ لوگ زیارت امام حسین پہ کربلا نہیں جایا کرتے تھے تو دنیا ہماری قلت کی باتیں کرتی تھی اب قدم قدم پہ ہماری کسرت پہ سوال ہوتا اتنے لوگ تربلا گئے اللہ حق لبی کیا حسین لبی 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 کیا حسین لبی کیا حسین لبی حیدر 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 یار سنوال آہ آہ دنیا کل تک یا ہی سوال کرتی تھی اتنے سے لوگ رہے اور آپ جہاں بھی جا کر دیکھ دیکھ کسی کام میں چلے جائیے کسی پلے سے پلے شہر میں سیوں کو الگ کر اور دوسری قوموں سے کم ہی دکھائی دیتے ہیں مگر جب تک کم رہے تشخص نہ بنا حب الحسین یجمہ ہو نہ حسین کی محبت نے ہم سب کو کربلا کی سر زمین پہ جمع کر دیا اب جب کروڑوں میں باتیں ہوتی ہیں تو جو کل تک ہماری قلت پہ باتیں کرتے تھے آج میری کسرت بہیران ہوتے ہیں سلامات محمد 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 آپ بتائیے اور میں آپ کے عدالت کی دامن میں یہ جملہ رکھ رہا ہوں اگر آپ آزاداری سید سہدہ اور عربائین امام حسین کو اپنی زندگی سے ہٹا دیں تو پھر بتائیے آپ کی پہچان کیا ہے آپ کا تشخص کیا ہے یعنی اگر زمانے کی بھیل میں اگر ہمارے چہرے کو کسی نے پہچن وایا ہے تو وہ یا آزاداری حسین ہے یا عربائین امام حسین ہے سلامات بہیور محمد محمد دو چار دن کام کیا وہاں اس کے بعد پھر آگے بڑھے دوسری دکان پہ گئے تھوڑا پلا سا مول تھا چاہ کہ آپ نے اس سے پوچھا بھئیہ کوئی میرے لائک کام ہے اس نے کہا بیشک آپ کے دکان میں میرے محل میں کام ہے آئیے آپ میں آپ کو کام دیتا ہوں کہ کتنا دیجئے گا کہ پانچ ہزار روپے دیں گے اب بتائیے صاحب سعور وہاں ٹھہرے گا جہاں دو ہزار مل تھا یا وہاں جائے گا جہاں پانچ ہزار مل رہے آپ کہیں کہ پروفٹ کا دور ہے زمانہ فائدہ تلاش کرتا ہے وہ وہی جائے گا چار مل جنلے والے بھی کہیں گے ہم بے وقوف آدمی ہو دو ہزار دے رہا ہے آگے بڑھو چار قدم کے فاصلے پر مول ہے پانچ ہزار ملے گا زمانہ پروفٹ کا ہے بھائیہ ہم تو یہی دیکھتے ہے کہ حسین نے ہمیں کیا نہیں دیا توجہ چاہتا ہوں ہم آنے والے زمانے میں اگر حسین ہمیں کچھ نہ بھی دے تب بھی ہم دامن حسین کو نہ چھوڑیں گے اس لیے کہ حسین نے ہمیں اتنا دے دیا ہے کہ کچھ نہ بھی ملے تو ہمیں سکاہ اتنا ہوگی حسین نے ہمیں عزت دی حسین نے ہمیں پہچان دی حسین نے ہمیں اتوار دیا حسین نے ہمیں سب کچھ دیا کیا ہے جو حسین نے آپ نہیں دیا آپ پتائیے آپ کے ٹامن کردار طاقتار ہوتے اگر حسین نہ ہوتا عزتوں کے لیے دردر بھٹک رہے ہوتے اگر در حسین نہ ہوتا کسی اور کی دہلیز پہ جا کے اپنے سر کو چکانا زلط کا سبب ہے مگر دہلیز حسین پہ اپنے سر کو چکانا عزت کا سبب ہے سلوات پر محمد یہ اعتبار حسین ابن علی نے دیا ہے امام کی عزا نے دیا ہے امام کی عزاداری نے دیا ہے اور دیکھئے زمانے کے منظرنامے پہ جو آپ کی پہچان ہے جو آپ کا تشخص ہے جو آپ کی علامت ہے وہ مظلومیت ہے اور مظلومیت کی ہمراہی ہے بہت بڑا شرف ہے یہ خدا کی قسم بستر پر لیٹے اور سوچتے رہے آپ کا ساتھ مظلوم کا ساتھ ہے اور مظلوم اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے ظالم لعنت کا مستحق ہوتا ہے دنیا کے اندر تحسد گردی نے اپنے قدم کو جمع تو لیا مگر جھوٹے سے جھوٹے انسان کے اندر بھی یہ طاقت نہ ہوئی کہ سیئوں میں سے کسی کو تحسد کر دیکھا دے یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے اس لیے کہ ہم نے صرف رونا سکھا ہے ہم نے صرف حسین مظلوم کا ساتھ دیا ہے ہمارا امتیاز مظلوم کا ساتھ دینا ہے مظلوم کی حمایت کرنا ہے ظالم سے ہمارا کیا تعلق تو عزیزان اگرامی تشخص یہ پہچان یہ عزت زمانے میں اگر ہمیں ملی ہے تو یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے اور یاد رکھئے کبھی آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم فرش مجلس پر آ گئے تو نعوذ بللہ حسین ابن علی پر ہم نے احسان کر دیا نہیں یہ تو ہماری کوشش ہے کہ شاید ایک قطرے کے برابر ہی صحیح کچھ اپنے امام کے سامنے جائیں تو سرخرو ہو سکیں ورنہ امام کی قتل کا حسان زہرہ کے لال کی گردن سے نکلنے والے ایک قطرے خون کا حسان اللہ اکبر یہ تصور ہی اسلام باطل ہے اور یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا مولا آپ نہ ہوتے آپ کی ازہ نہ ہوتی تو آپ تاریخ کے صفوں میں ہم بھی گم ہو گئے ہوتے یہ تو آپ کی ازہ ہے یہ تو آپ کی ازہ داری ہے جس نے ہمیں ایک تشخص اطا فرما جائے توجہ چاہتا ہوں زیارت الاربعین پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ہر کے اندر تشریف فرما ہے اور ان کی ازواج میں سے ان کی ایک زوجہ نے سوال کیا پیغمبر بیٹھے ہیں اور اپنے زانو پہ امان حسین کو بیٹھا لے ہوئے ہیں اور کبھی امان حسین کی بیشانی چومتے ہیں کبھی رخصاروں کو بوسا دیتے ہیں کبھی ہساتے ہیں کبھی کھلاتے ہیں ظاہر زیبات ہے ایک نانا ہے اور ہر نانا کو اپنے نواسے سے پیار ہوتا ہے اور پھر جہاں نانا بھی محمد جیسا ہو اور نواسہ حسین جیسا ہو وہاں محبت کی منزل کیا ہوگی دیکھیں یاد رکھئے اس نے بڑا امتیازی اور بنیادی فرق ہے ہماری جو اپنے نواسوں سے محبت ہوتی ہے یا ہمارے آج جو ناناؤ کو اپنے نواسوں سے محبت ہوتی ہے یہ آتفت کے نتیجے میں ہوتی ہے چونکہ میری بیٹی کا بیٹا ہے اس لئے مجھے پیارا ہے مگر نبی اپنے نواسوں کو صرف اس لئے پیار نہیں کر رہے کہ بیٹی کے بیٹے ہیں توجہ چاہتا ہوں جب سوجہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں دیکھ رہی کیوں آپ مسلسل حسین کو پیار کیے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے میں ایک جمعہ تو یہاں پر کہوں گا کہ پوچھنے والے کو یہ ضرور سوٹنا چاہیے تھا کہ سوال محبت کرنے پر نہیں کیا جاتا محبت نہ کرنے پر کیا جاتا ہے توجہ چاہتا ہوں نہیں سوال محبت ہمیں اللہ نے عمر دیا ہے حکم دیا ہے کہ میں اپنے دونوں نوازوں سے محبت کروں اللہ نے نبی پہ فرض کیا اب حسن اور حسین کی عظمت کو سمجھئے جس کی محبت ساری دنیا پہ فرض ہو اس محبت پہ حسن حسین کی محبت فرض کی جا رہی ہے سلوات مدوار جو ہے کہ ان اللہ امرنی ان اللہ امرنی ایہ حب ہما ہمیں خدا نے عمر دیا ہے کہ ہم ان دونوں سے محبت کریں ایک سوال تو بنتا ہے کہ گود میں تو لے کے بیٹھے تھے حسین کو اور سوال ہوا حسین کے بارے میں تو یہ جواب میں ایہ حب ہما کیوں کہا حسین کو بھی سامل کیا حسین کو بھی سامل کیا بھئی وہ تو صاحب زبان تھے رسول عربی آتی تھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میں حسین سے محبت کروں مگر جواب دیا کہ نہیں اللہ نے ہمیں عمر کیا ہے کہ میں حسین سے محبت کروں اور کر کے سوال کرنے والے کو یہ بتا دیا کہ دیکھو اللہ جسے محبت کا حکم دیتا ہے اس پہ تیر نہیں چلائے جاتے اللہ ہو اکبر توجہ ہے آپ کی پیغمبر نے پیغمبر نے سامل فرمایا اپنی گفتگو کے اندر اور یہ ایک نبی جانتا ہے کہا پہ کس منظر میں گفتگو کرنی ہے کہا پہ کس تناظر میں گفتگو کرنی ہے سوال کرنے والا کون ہے پوچھنے والا کون ہے توجہ ہے آپ کی تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ نے کہا کہ ہمیں عمر ہوا ہے خدا کا عمر یعنی حکم ہوا ہے عمر عربی میں حکم کو ہمیں حکم الہی ہے کہ ہم ان دونوں سے محبت کریں اور یہاں بروقے نہیں پیغمبر گرامی میں اپنے موضوع سے مربوط ہوں اور کہا کہ فقط زیارت کا پیار کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اگر ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی ان کی زیارت کو جائے تو اللہ اسے میرے ایک حج کا سواب اس کے ایک قدم چلنے پہ دے گا تو جو چاہتا ہوں یہ تاریخ پڑھا ہوں میں یا رسول اللہ سوال کرنے والی حیرت نے پڑھ گئی یا رسول اللہ ایک قدم پہ آپ کے ساتھ کیے ہوئے حج ایک حج کا سواب اب جب یہ پوچھا تو پیغمبر حج کا سواب پھر تاجب پڑھا ارے حسین کی سیارت پہ آپ کے دو حج کا سواب کہا چار حج کا سواب ادھر تاجب بہتا جا رہا ہے ادھر سواب کی تعداد بہتی جا رہی ہے یہاں تک ہے روایت میں کہ پیغمبر نے بیان فرما یا کہ ستر حج کا سواب اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر میں کہہ دوں آپ سے کہ جب امام کے جلوس کی زیارت کیجئے گا تو تابوت یا عالم پہ ہاتھ رکھ دعا کیجئے مولا مولا وہ وقت لا دیجئے کہ اگلی سال ہم بھی اربعی نعم میں حسین پکر بلا میں اور خدا آپ سب کی دعاوں کو قبول کرے گا انشاءاللہ ستر حج یا رسول اللہ اتنے دیکھیں تاجب کی تو اس میں گنجائش ہی نہیں ہے میں مثال دوں گا آپ سمجھ جائیں گے مالک کونوں مکہ ہیں یا نہیں پیغمبر ایک کہا دو کہا چار دس پندرہ پچیس پچاس بڑھاتے گئے ستر تک لے تاجب کی کیا بات بھئی میں آپ کی ملیس پڑھنے کے لیے آیا اور میں اس بچے کو کھڑا کروں کہوں بیٹا کھڑے ہو جاؤ مجھے سور حمد سنا دو یہ بچہ کھڑا ہوا اور اپنے پورے تمام تر بچپنے کے ساتھ اس نے پیارے لبو لہجے میں سور حمد کی تراؤت اول سے آخر تک کر دی ہمیں ممبر پہ بیٹھا بیٹھا ہم نے سنا بیٹھے بیٹھے اور ممبر سے اعلان کیا کہ میں اس بچے کو دس ہزار روپے انڈین دینے کا اعلان کر رہا ہوں آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کھڑا ہو کہ کہ مولانا سور حمد سنایا ہے دس ہزار کیوں دے رہے پیسوں کے مالک ہیں ہم سور حمد کے سننے پہ چاہے دس ہزار دے یا دس لاکھ دے ہمیں اعتراض کا حق نہیں ہے اگر بچہ چالاک ہوگا تو سنائے گا اور سنا کے دس ہزار لینے گا اب اگر پیغمبر ستر نہیں ستر ہزار کہے تو تاجب کیا بات ہے اب جسے لینا ہو جائے زیارت کرے سواب لے کے چلا آئے سلام آدھ محمد آدھ ایک سلام آدھ 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 سلام آدھ 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 ایک اور سلوات کا سہارہ دباب آدھ 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 تو زیارت امام حسین علیہ سلام کا سواب یہ ہے روایت تمہیں ہے کہ جو نہ پہنچ پائے وہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ پورے طور سے اس سے محروم ہے وہ اپنے گھروں میں کسی کھولی جگہ پہ آ جائے کسی اس کے لئے بھی سواب ہے اس کے لئے بھی عجو ہے ایسا نہیں ہے چونکہ میں نے خود دیکھ ہے روایتوں میں کہ اگر اللہ کسی کے بارے میں خیر کا ارادہ کرتا ہے تو خبہ زیارت الحسین و سوق زیارت ہے تو اس کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے اور زیارت کرنے کا سوق ڈال دیتا ہے توجہ چاہتا ہوں سوق کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کیا ہوا سوق پورا ہی ہو جائے سوق ہو اگر کربلا جا کے سوق پورا ہو گیا تب بھی اس کے لیے آج رہے اور اگر کربلا جائے کہ سوق پورا نہ ہوا مگر سوق تو ہے اسے سوق کا سواب تو ملے گا اسے نیت کا سواب تو ملے گا اس نے جو ارادہ کیا ہے اس کے ارادے کا سواب تو ملے گا اور پھر کسی کے بلقس ہے حدیث کے اگر اللہ کسی کے بارے میں برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دلوں میں حسین کا بغز ڈال دیتا ہے بغز حسین اس کے دلوں میں ڈال دیتا ہے حدیث آر اگر ہمارے دلوں میں سو قیس زیارت امام حسین ہے تو خدا اگر کسی کے بارے میں نیک ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ڈال دیتا ہے توجہ چاہتا ہوں محمد ابن مسلم روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے سمیت ابا چعفر و چعفر ابن محمد ہم نے ان دو اماموں سے سنا یہ قولان کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان اللہ عوض حسین علیہ السلام من قدل ہی کہ حسین علیہ السلام کو خدا نے ان کے قدل کے بدلے چند چیزیں عطا کی ہیں توجہ چاہتا ہوں حسین علیہ السلام چند جاتی ہے نا خسر جاتی ہے مگر حسین کی ضروریت کا سلسلہ قیامت سے جا ملے گا سلوات پڑھیں بار محمد اس لیے کہ قائم کا سہور ہی علامت قیامت ہے قیامت سے ملے گا یہ سلسلہ سلوات محمد محمد اور آپ کے سامنے یہ سلسلہ موجود ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ قیامت جب تک نہیں آ سکتی جب تک امام کا ظہور نہ ہو جائے تو خدا بند کریم نے امام حسین کی ضروریت میں امامت کو رکھ دیا اور دیکھئے آپ عموماً کسی بھی نسبت کے چار روخ ہوتے ہیں آپ دیکھیں عجب شرف ہے یہ امتیاز ہے امام حسین کا اور واقعاً خدا بند کریم نے بہت سارے امتیازات امام حسین کو عطا فرمائے آپ دیکھیں کبھی انسان ذات کی نسبت سے اہل شرف ہوتا ہے کبھی اپنی فوقیت کی نسبت سے اہل شرف ہوتا ہے باب کی طرف سے کبھی تحتیت کی طرف سے کبھی اپنے بیٹوں کی طرف سے صاحب شرف ہوتا ہے کبھی اپنے برابر کے لوگوں کی طرف سے صاحب کے اعتبار سے خود امام ہے مگر فوقیت کے اعتبار سے باپ امام نہیں ہے تو جو چاہتا ہو برابری کے اعتبار سے کوئی بھائی امام نہیں ہے بیٹے امام ہیں تو دو نسبت سے امام اس اعتبار سے اہل شرف اور دو نسبتوں سے نہیں امام حسن کو دیکھئے خود امام ہے ساتھ کی نسبت سے اوپر کی نسبت سے باپ امام ہے برابری کی نسبت سے بھائی حسین امام ہے تحتیت کی نسبت سے کوئی امام حسن کا بیٹا امام نہیں ہے تو جو چاہتا ہو مگر امام حسین چاروں نسبت سے باپ بھی امام خود بھی امام بھائی بھی امام بیٹا بھی امام اور پھر یہی سلسلہ امام امام زمانہ جلاللہ فرجہ شریف ہے کہ جو قیامت سے امام کی سروریت تو اللہ نے سروریت امام حسین میں امامت کو رکھ دیا اور حسین کی طربت میں شفا رکھ دیا کئی نہیں ملتا کسی اور امام کے یہاں جو ہے وہ مطلب کسی مٹی کے اندر شفا کئی اس طرح سے وارد نہیں ہے جیسے امام حسین کے لیے ہیں یہ امتیازات دیا ہے خدا بند کریم نے امام کو کہ ان کی طربت کیوں کہ اندر شفا رکھا ہے اور دعاوں کی قبولیت کو ان کی قبر کے نزدیک رکھ دیا کہ اگر دعا قبول کرانی ہے تو ان کی قبر کے پاس چلے جاؤ اور جا کے زیارت کرلو دعا کرلو اللہ اکبر اور آخری جملہ کہ جو بڑا عظیم ہے وَلَا تُعَدُّو الْعَيَّام کہ عیام شمار نہیں کیے جاتے لِزَائِرِيْهِ جَائِن وَرَاجِعَن مِنْ عُمْرِ جو ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے یعنی جانے اور آنے میں جتنے وقت لگتے ہیں ان کی زیارت میں یہ دن شمار نہیں کیے جاتے ہیں یعنی یہ دن جو ہیں وہ شمار نہیں کیے جاتے ہیں جتنے دن زیارت پہ جانے اور آنے میں لگے ہیں وہ زندگی میں شمار نہیں کیے جاتے ہیں یہ عصمت خدا مند کریم نے امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ جو ان کی زیارت کرنے کے لیے جائے جتنے دن اسے زیارت پہ جانے میں اور پلٹنے میں لگے ہیں وہ اس کی عمر میں شمار نہ کیے جائیں گو اللہ حوال پر کیا فضیلت عطا کی ہے خدا مند کریم نے امام حسین کو اور امام حسین کے ظاہرین کو خدا مند کریم ہم سب کو امام حسین کا ظاہر قرار دے اور وہ وقت آئے کہ ہم سب بھی جا کر کے اپنی جبین اس تحلیز عظیم پر جھکائیں کہ جہاں تحلیز جس تحلیز پر سر جھکانے کی تمنا صرف عام انسانوں نے نہیں ملائکہ نے بھی کی ہے اور انبیاء نے بھی کی ہے جناب عساق ابن امامار سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابا عبداللہ علیہ السلام سے سنا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو خدا مند کریم کی بارگاہ میں جا کر امام حسین کی زیارت کی اجازت طلب نہ کر رہا گواہ تمہیں کہ فوجن ینزلو و فوجن یعرج کہ ایک فوج زیارت کے لیے اتر رہی ہوتی ہے جو دوسری فوج زیارت کر کے واپس زیارت ہی ہوتی ہے انبیاء کی فوجیں انبیاء آتے ہیں زیارت امام حسین کے یہ عظمت دیکھیں آپ انبیاء میں کون ہے جناب آدم جناب نوح مسجود ملائکہ صفی اللہ یعنی ان عظمتوں کے حامل انبیاء مگر امام حسین کی زیارت کی تمنہ کر رہے ہیں اور اجازت کی سوال کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بھی اذن اتا فرما کہ ہم بھی تیرے اس بندے خاص کی زیارت کے لیے جائیں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں نہ آئے آدم حسین کی زیارت کے لیے آدم کی آدمیت کو حسین نے بچایا جناب نوح کو حسین نے پہچنوایا جناب اگرہیم کو حسین نے پہچنوایا کوئی پہچانا نہ جاتا کسی کی تاریخ باقی نہ رہتی کسی کی کوئی شناکت نہ ہوتی اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی یہ سب آتے ہی اسی لیے ہیں کہ حسین ہر ایک کے وارث ہیں حسین نے ہر ایک پہ احسان کیا خدا کی قسم اتنی عظیم قربانی اور آپ دیکھیں کہ خود جناب عبی ابن کعب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ مسجد میں امام حسین داخل ہوئے پیغمبر میں جیسے ہی دیکھا امام حسین کو داخل ہوتے ہوئے تو کہا مرحبن بکا یا زین السماواتِ والارضین اے زمین و آسمان کی زینت حسین اب جیسے ہی سناوں پہ ابن کعب نے یہ جملہ تو ان سے رہا نہ گیا ایک مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ زین السماواتِ والارضین تو آپ ہیں یہ حسین کیسے توجہ چاہتا ہوں نبی نے فرمایا ان الحسین فی السما اکبر منہ فی العرص کہ حسین آسمان میں زمین سے زیادہ معروف ہیں توجہ چاہتا ہوں علیہ وآلہ وسلم یعنی حسین کو زمین سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں اور واقعی یہ دیکھا بھی گیا کہ جب فطر اس کے پر چھیل لیے گئے تو ارادہ یہی کیا کہ اب چلو رسول کے گھر پہ نوازہ آیا ہے اگر معرفت نہ تھی جانتے نہ تھے تو پھر کیا ضرورت دیدہ رہے حسین پیانے کی سلاوات پہے بھر محمد وآلہ وسلم توجہ چاہتا ہوں علیہ وآلہ وسلم اور یہ ہے عظمت امام حسین اور یہ ہے ان کے ظاہروں کی عظمت جس کی طرف خود امام نے متوجہ فرمایا امام حسن حسکری صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ زیارت العربعین مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں رہ جاؤ اور عربعین کی مناسبتیں تمہارے درمیان سے آکے نکل جائیں نئی عدیزہ لے گرام اور یقین مانئے کہ یہ سارا ایک تمام جو آپ نے کیا ہے بے سک آپ کربلا میں نہیں ہیں کربلا سے دور ہیں مگر آپ کے دلوں میں حسین ہے آپ کے دلوں میں روزہ حسین ہے آپ اپنی آنکھوں سے امام کے روزوں کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور کیوں نہ ہو ہمارے یہاں جب کوئی ایک عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اس کے چالیسویں کے لیے کتنا بے قرار رہتے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو احتمام کسی اور مجلس میں نہیں ہو پاتا وہ سارا احتمام سمیٹ کے عربین پہ ہوتا ہے مرنے والے کے چہلوم پہ ہوتا ہے مگر ہم جب اپنے عزیزوں کا اقاریب کا چہلوم کرتے ہیں تو ایک اتمنان ہمیں ہوتا ہے وہ اتمنان یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے غسلے بھی دے چکے ہوتے ہیں کفن بھی پہنا چکے ہوتے ہیں چاہنے والوں کے حجوم میں اپنے عزیز کا جنازہ بھی اپنے کاندھوں پر لے جا کے دفن کراتے ہیں مگر اس کے بعد بھی جیسے جیسے چالیسوے کے دن چانے والوں کا حجوم بڑھتا ہے جیسے جیسے چانے والوں کا حجوم بڑھتا جاتا ہے دل بڑا ہوتا جاتا ہے کہ اتنے لوگ آگئے اتنے لوگ میرے غموں کے ساتھی بن گئے اتنے لوگ ہمارے ساتھ آگئے اتنے لوگ ہماری مصیبت میں شریک ہوگئے مگر اللہ ہو اکبر کربلا میں کیا کچھ ہوا سب آپ کو پتا ہے نا امام کی زبان پہ کہ عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا اللہ ہو اکبر کیا اس غربت کا حساس امام سید العابدین کو نہ ہو رہا ہوگا مولا آج غلاموں کا پرسہ قبول کیجئے غلام آپ کے بابا کا چالیسوہ منانے کے لیے بیٹھے مولا آپ کو اسی بات کا قلق تھا نا کہ آپ موجود تھے مگر باب کا جنازہ ارے بے گورو گفر کربلا کی سرزوین پہ پڑا بار بار کہتے تھے اے پھوپی امام ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کا جنازہ ارے بے گورو کفار جزاک اللہ جزاک اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہلِ بیت لحم السلام کے مجھے مجلس طلالی نہیں کرنی ہے ابھی اس کے بعد فوراں مولانا چلوا فروز ممبر ہوں گے اے عزیزوں کتنی بے کسی ہے حسین کے گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں جب کسی کو پرسا دیا جاتا ہے تو عمر کے لحاظ سے پرسے کا انداز بدل جاتا ہے جھوان کو پرسا الگ انداز سے دیا جاتا ہے بچوں کو پرسا الگ انداز سے دیا جاتا ہے مگر ہائے سکینہ کے ساتھ ارے بابا کی شہادت کے بعد جو کچھ ہوا ارے کوئی پرسا نہیں دیتا کوئی تازیانے مارتا ہے کوئی تماجے مارتا ہے سکینہ چلاتی جاتی بابا ارے آپ کی شہادت کے بعد سکینہ کو تماجے مارے گا جزاک اللہ جزاک اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہلِ بیت علیہ السلام کے سید سجاد کو اپنے بابا کی بے کسی کا علم تھا یہی تو وجہ تھی کہ جب بھی کبھی گھر سے باہر نکلتے تھے باد کربلا اب آزار میں جاتے تھے ارے کسی کو دیکھتے تھے کہ وہ جانور کے زبا کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو آگے پڑھ کے پوچھتے تھے اے بھائی یہ بتا ارے تو نے اسے پانی پلایا ہے یا نہیں وہ کہتا ہم بغیر پانی پلاے چانوروں کو زبا لئی کرتے امام سروں سینہ پیٹ لے دیتے ہاں ہے میرا بابا ارے جسے ایک قطرے آ پینا جزاک اللہ جزاک اللہ خدا کوئی غم نہ دے لیجئے عزیزوں ابھی آپ ایک عزا خانے سے ایک بھائی کا عالم لے کے یہاں آئے ہیں ساید یہاں سے آقا کا تابوت لے کے جائے گے مولا عباس کا عالم ہوگا سائے میں مولا حسین کا تابوت ہوگا اللہ اکبر مجھے نہیں پتا کہ دونوں بھائی کا ساتھ کیسے ہوگا اس لیے کہ یہی عباس تھے کہ جن کی سہادت کے بعد حسین نے کمر پہا دکھ لیا اے بھائی آئے عباس ارے تمہارے میری کمر ٹوٹ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر سب چھولتے ہوئے بھائی مجھے طویل نہیں کرنی بات تمام کر رہا ہوں امام جب مولا عباس کھونے سے گرے آہستہ آہستہ آگے گئے امام چلے جاتے ہیں سب چھوڑ رہا ہوں بہت مرتبہ ایک منظر پیش کرنا ہے امام پہنچے غازی عباس کے پاس کیا دیکھا کہ ایک آگ میں تیر ہے ایک آگ میں خون ہے اے آقا ارے آگ سے خون صاف کر دیجئے جب آیا تھا تو آپ کا دیدار کیا تھا چاہتا ہوں جاتے جاتے آپ کا دیدار مگر آئے اے آگ میں اے آباس کتنا غریب کہ حسین ہر ایک کو جنازے کو خیمے میں لے کے گئے اے آقا اے میرے خیمے کو میرے جنازے کو خیمے میں لے کے نہ جائیے گا اے سکینوں سے بہت سرمندہ ہوں اے آقا روایتیں بتاتی ہیں کہ مولا نے خون میں ڈوبا ہوا لولیا لے جا کے خیمے کے سامنے رکھ دیا سکینہ دوڑی ہوئی آئی سائد چچا پانی لے کے آگے اب جو دیکھا کہ عالم آیا ہے عالم دار نہ آیا اے بابا ارے میرا چچا کہاں بیٹی ارے تیرا چچا دریہ پا باز وہ کو کتائے سو رہا ہے وَسَّيَعْلَمُ الَّذِي نَعْزَ لَهُمْ ایلہی بِحَقِّ زَهْرَا وَأَبِيْهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيْهَا بارِ الٰہا ہماری اس عزا کو قبول فرما بارِ الٰہا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما بارِ الٰہا جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی فرما بارِ الٰہا جہاں جہاں بھی شیانِ حدرِ کررار مصروفِ عزا ہے ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما بارِ الٰہا علماءِ کرام مراجِ کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ بارِ الٰہا اس عزا کا سب سے پہلا ہواریس امامِ زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو آقا کے عوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ماتمِ حسین حدیث ہویا ماتمسی بذرے ماتمسی بذرہ ماتمسی بذرہ اکیلا ہے ابھی سو کیا ایسا ہل پر میرا بھائی اکیلا ہے مہین سے مولین صرف فاقت مایوسیاں گیرے ہوئے ہیں اس کے لاشے کو اکیلا ہے اکیلا ہے اکیلا ہے ستم کے تیرے سے زخمیں پری ہے ماشق پیلوں میں اکیلا ہے اکیلا ہے اکیلا ہے اکیلا ہے مہین سے اکیلا ہے اکیلا ہے اکیلا ہے مہین سے مہین سے اکیلا ہے مہین سے اکیلا ہے مہین سے اکیلا ہے اکیلا ہے مہین سے مہین سے اکیلا ہے کام دور مہین سے مہین سے قام دور خواهد مہین سے یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ موسیقی 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 موسیقی